ہیلو گائز اسلام علیکم ٹیکنیکل مون کی طرف سے آج پھر آپ کو بہت ہی زبردست انفرمیشن ہم دینے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہم آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بڑی ہی زبردست انفرمیشن دینے والے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لاکڈاون چل رہا ہے پورے ملک میں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے ایک بہت سی زبردست ویڈیو آج پھر ایک بنائی ہے تو اس میں آپ کو ہم بتائیں گے سپیڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے پی سی کی with SSD SSD کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو SSD کے بارے میں سمجھ نہ ہوگا کہ SSD کیا چیز ہے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل مون سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی ہم نئی ویڈیوز بنائیں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے SSD کے اوپر کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ اور سسٹم کی سپیڈ SSD کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں زیادہ تو دوستو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو SSD کے بارے میں جاننا کہ وہ سپیڈ کیسے اپ کرتی ہے اور وہ کیا چیز ہے تو آج میں آپ کے لیے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انفرمیشن لائیا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس ٹاپک پہ پتہ اس ٹاپک کا جو ہے SSD کا وہ آپ کو پوری کی پوری انفرمیشن مل سکے کہ SSD کیا ہے اور یہ کیسے سپیڈ جو ہے وہ اپ کرتی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے SSD جو ہے ایک 2.5 انچ کی چھوٹی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے جیسے کہ انٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ HHD کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آپ جو ہے اس کی جو سب سے پہلے تو 2.5 انچ سوپر بیس ٹیلینٹڈ یہ ڈرائیو ہوتی ہے 2.5 انچ بیس کی اور اس میں اور اس کو جو ہے انٹرڈیوز جو کرایا ہے وہ سینڈ ڈسک نے کرایا ہے کیونکہ سینڈ ڈسک جو ہے وہ USB بناتی ہے original 3.0 میں 2.0 میں تو سینڈ ڈسک نے اس کو انٹرڈیوز کروایا ہے یہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو ہوتی ہے SSD یہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو ہوتی ہے SSD اور یہ سینڈ ڈسک نے اس کو انٹرڈیوز کروایا ہے اور تقریباً یہ 29 ایئر اگو یہ SSD جو ہے یہ لانچ ہوئی تھی 1990 میں تو یہ سینڈ ڈسک نے اس وقت اس کو SSD کو لانچ کیا تھا تو جو یہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 30MB سے لے کے 3000MB تک یہ data transfer کرتی ہے 30MB پر سیکنڈ اور 3000MB پر سیکنڈ اور جو HHD ہے اس کے اندر میڈیا جو ہے وہ چلتا ہے تو اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور یہ جو SSD ہوتی ہے یہ فلیش میمری بیس ڈرائیو ہوتی ہے اس میں آپ جس طرح کہ آپ USB کو یوز کرتے ہیں اسی طرح یہ SSD ڈرائیو ہوتی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ USB کی طرح ہوتی ہے 3.0 سپیڈ ہوتی ہے اس کی اور transfer rate اس کا HHD سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو دوستو اس میں اور آپ کو اس کی میں تھوڑی information capacity جو ہے اس کی جو capacity ہے SSD کی 128 سے ابھی 2020 میں start ہوتی ہے 2020 میں 128GB سے یہ start ہوتی ہے اور 1TB تک یہ جاتی ہے اور اس میں جو port ہوتی ہے وہ standard SATA port ہوتی ہے 2.0 3.0 USB port جو جیسے کہ آپ motherboard کے اندر SATA port ہوتی ہے اسی طرح ہی یہ power اور اس کی power بھی آپ computer کے اندر سے لگا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ data cable بھی standard SATA cable ہوتی ہے اور آپ کو اگر آپ اس کو SSD کو system کے اندر لگائیں گے تو آپ کا اگر system کے اندر HHD laptop کے اندر لگی ہے تو وہ ایک منٹ میں ہم نے جو اس کا experience ہمیں ہے جو ہمارا تجربہ ہم نے اس پہ کیا ہے وہ جو HHD ہے وہ آپ کا 45 second میں window on کرواتی ہے اور SSD جو ہے وہ تقریباً آپ کی 11 second میں SSD جو ہے وہ window on کرواتی ہے تو آپ نے laptop کے اندر اگر آپ کے پاس پرانا laptop ہے i5 second generation i5 first generation تو آپ اس کے اندر SSD لگا سکتے ہیں SSD لگا کے آپ اس کی speed جو ہے وہ 50% up کر سکتے ہیں SSD کے ذریعے تو SSD کی price اگر آپ کو دیکھنی ہو تو میری پچھلی ویڈیو جو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو 128 سے لے کے 500GB تک SSD کی price جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے تو آپ اس کو اپنے laptop اور PC میں لگا کے بہت زیادہ اچھی speed لے سکتے ہیں اپنے system سے اور laptop سے تو اس میں آپ اگر SSD لگائیں گے تو یہ on off کی جو speed ہے وہ بھی آپ کی تقریباً 1500% جو ہے وہ آپ کی speed جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی window جب اگر آپ نے hhd drive لگائی ہوئی ہے تو hhd کی drive یہ تقریباً آپ کا hhd drive جو ہے وہ 50 second میں آپ کا system on کرے گی اور اگر آپ SSD اس میں لگائیں گے تو SSD آپ کی 10 second میں آپ کا 11 second میں system جو ہے وہ آپ کا on کرے گی اور اس کی جو ہے transfer rate جو ہے data copy کا rate بھی بڑھ جائے گا اور internet کی speed بڑھ جائے گی آپ کے پورے system کی جو speed ہے وہ smooth ہو جائے گی اور اس کی جو battery consumption ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی تاکہ وہ کیونکہ وہ SSD کے ذریعے بلکل smooth چلنا شروع ہو جائے گا battery جو ہے وہ بھی آپ کی اس میں کافی زیادہ کم use ہوگی تو اس میں اگر آپ gaming کریں گے یا کوئی graphic کا کام کریں گے تو وہ آپ کا بھی کافی زیادہ اچھی speed کے ساتھ ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نے SSD کی price کے بارے میں مکمل detail ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ SSD کتنے کی ہے اور یہ کہاں سے ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں کافی زیادہ آپ کو SSD کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ SSD آپ لگا سکتے ہیں system میں اور اس کی جو speed ہے وہ کس طرح آپ increase کر سکتے ہیں SSD کے ذریعے آپ کی پوری کے پوری system کی performance ہی چینج ہو جائے گی دوستو آج کے لیے دیجئے جازت کال انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور اس کو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور اس کو لائک ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہنسلہ افضائی ہو سکے اور آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز جو ہم بناتے رہیں